مریم بیر نظیر بن گئی جبکہ عمران حان کے حوالے سے تشدد کی خبریں کیوں پھلائے گئیں یوسف رضا گلانی چیڈمنٹ سینٹ بن گئے داندلی تحال جاری جبکہ آئی ایم ایف کا مطالبہ پاکستان سے دو مور آج کے گورک تندہ میں اس پر بات کریں گے حدیث نبوی ہے یتیموں کی کفالت زکاة کا بہترین مصرف ہے قدرت نے ہر بچے کو بے شمار صلاحیتیں عطا کر رکھی ہیں مگر والدین کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو ان کی صلاحیتوں کو نکھانے کے مواقع چھن جاتے ہیں کوٹ نے سینکڑو یتیم بچوں کو یہ مواقع مہیا کرنے کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے اٹھارہ سال تک مرپور کے بعد اب سوابی خیبر پختون خواہ میں بھی سینکڑو یتیم بچوں کی کفالت بہترین انداز میں کر رہا ہے اس ماہ رمضان میں اپنی زکاة صدقات اور احتیاط کوٹ کو دیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورک دندہ ابرار قریشی آپ سے محاطب ہوں پاکستان کی اندر الیکشن ہوئے تقریباً دو ہفتے الیکشن ہوتے رہے اور اس کے بعد کچھ وقفہ آیا اور اب پھر سے الیکشن کے جو نتائجیں وہ دوبارہ آنا شروع ہو چکے ہیں میں الیکشن آٹھ فروریر بیس چوبیس کو جو ہوئے میں ان کی بات کر رہا ہوں آج بھی ایک نیا نتیجہ آیا اور اس نتیجے کی روشنی میں جو جیت گئے تھے پاکستان طریقہ انصاف کے رینما گجرانوالا سے وہ اب ہار چکے ہیں چونکہ دوبارہ سے گنتی کی گئی ہے آپ حیران ہوں گے کہ پہلے فارم فوٹی فائف کے تعد پاکستان طریقہ انصاف نے ایک سو پچاس سے زائد ممبر نیشنل اسمبلی کی سیٹیں جیتی پھر فارم فوٹی سیون کے تعد جو ہے وہ صرف تقریباً بیاسی نوے سیٹیں لے سکے اور اس کے بعد فارم بدلتے گئے تبدیلی ہوتی رہی کانٹنگ کرتے رہے اور کرتے کراتے کیا ہوا کہ جس جماعت کی سب سے زیادہ سیٹیں تھیں فارم فوٹی فائف کی تعد وہ آپوزیشن میں بیٹھی اور باقی جو ہارے ہوئے تھے انہوں نے حکومت بنا لی اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جو فارم فوٹی فائف ہے جس کے اندر آپ تبدیلیاں کر چکے ہیں جس کے اندر آپ منگڑت فگر لکھ چکے ہیں آپ نے ایک کو جو ہے وہ ایک ہزار زیرو کو بھی ایک ہزار بنا دیا اور ایک سو جہاں لکھا تھا ون ڈبل زیرو اس کو بھی ایک ہزار سے اوپر چیزوں کو لے کے آگے بڑھ گئے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب سرعام دندلی ہو گئی کھلے آم الیکشن ہو گئے سب چیزیں ہو چکی تھی تو اب دوبارہ سے گنتی کر کے جو تحریک انصاف کی سیٹیں آپ لوگوں نے اٹھا کر چھین کر کسی اور کو دی ہیں وہ واپس دینے کے بجائے تحریک انصاف کے ہی جیتے ہوئے لوگوں کو ہروا رہے ہیں آپ اور اس سلسلے میں تحریک انصاف سے ایک اور سیٹ اس طرح سے چھین کر نون لکھے حوالے کر دی گئی کہ دوبارہ گنتی کے نام پر این اے ایٹی ون گجنوالہ سے آٹھ ہزار ووٹوں سے جیتنے والے بلال اجاز کی فتح کو شکست میں بدل دیا گیا اور بلال اجازہ مننے کا حلف بھی لے چکے تھے اب آپ دیکھیں اور امیجن کیجئے تصور کیجئے کہ ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اندر اس حد تک بڑے کھلے عام طریقے سے داندھلی فراڈ ڈاکا چوری اور یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی اور جو دیکھنے والے ہیں اس کے اوپر خاموش ہوتے ہیں اور جن کے ساتھ ایسے ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں وہ جناب کہتے ہیں خدا را بڑی مربانی ہوگی ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں ہم آپ سے ہاتھ جوڑتے ہیں ایسا مت کیجئے ہم مر جائیں گے ہم غر کو جائیں گے ہماری آپ سے درخواست ہے یہ گورہان جو ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمن میں آپ کو ان کی زبانی ان کی الفاظ جو آج انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اس سیٹ کے چھن جانے کی اوپر جو امین اجاز ہیں جو بات چیت کی وہ روداد آپ کے سامنے رکھی ہے وہ کہتے ہیں بڑی مربانی ہوگی ہم آپ سے بنتی کرتے ہیں ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ خدا را پیسے نہیں کیجئے جبکہ حقیقت کیا ہے کہ جن سے درخواست کر رہے ہیں انہی سے ڈیل کی بات کر رہے ہیں یعنی کہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں یہ کون ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ سادہ لفظوں میں پاکستانی فوج تو بھائی جان یہ تو آپ کو جون جون ان کو موقع ملے گا یہ اس زریلے سامپ کی طرح آپ کو ڈسیں گے جس کو دودھ پلا کر آپ پالتے ہیں اور پھر انہی کو وہ ڈستا ہے تو بھائی جان یہاں منت ترلے سے بات نہیں بنے گی یہاں اعتجاج کرنے سے سٹینڈ لینے سے بات بنے گی اب جیسے 23 مارچ کو جو آپ جلسہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو ان سے آپ اجازت لیں گے اللہ کرے آپ کو جلسہ کرنے کی اجازت مل جائے لیکن یہ منت ترلے کرنے والی قیادت کہاں سے آگے جس نے 9 مئی سے لے کے جس نے زلد شاہ کو مارنے سے لے کے عمران حان کی اوپر گولیاں چلا دیں الیکشن میں فارم 45 اور 47 کے تیعت کیا کیا نہیں ہوا علیہ امین گنڈا پور کے خلاف کیا کرنے جا رہے ہیں تو ان کی بیعت کر کے نظام چلانا ہے تو پھر لانت ہے آپ سب لوگوں کی اوپر ان کی بیعت میاں صاحب نے کیا لگ پتا گیا جب سے انہوں نے ووٹ کو عزت دینے کا میار اور مزاج جب سے بدلا تو ان کی ستیہ ناس ہوگی ہے تو ہم نہیں چاہتے آپ اداروں سے ٹکرائیں یہ فوج یہ ملک یہ سارا کچھ ہم کا ہماری مشترک چیزیں ہیں لیکن یہ لاتوں کے بہت باتوں سے نہیں ماننے والے ایک طرف آپ کے ساتھ مذاکرات اور چیزیں ہو رہی ہیں اور دوسری جانب کس طرح سے جیتے ہوئے شخص کو وہ احراد ہیں کیا وجہ بن سکتی ہے تو برحل مریم بے نظیر اب یہ کیسے ہو سکتا ہے میں اپنی موں سے بھی یہ الفاظ ادا کرتا ہوں کہ مریم بے نظیر تو مجھے شرم آتی ہے اب یہ کیسے ممکن ہے کہ مریم کو میں بے نظیر صاحبہ سے تشبیح دوں لیکن آپ یہ فوٹو دیکھ لیجئے مریم صاحبہ کی ٹیم نے مریم صاحبہ کی ذاتی خواہش کے اوپر ان کی رضا مندی سے مریم نواز شریف کا موازنہ جو ہے تقابلی جائزہ وہ محترمہ بے نظیر بٹو شہید سے کیا جا رہا ہے نو ڈوٹ مریم پہلی کسی پنجاب سوری پاکسان کے صوبے کی خاتون وزیر آلہ ہیں محترمہ جو ہیں وہ پوری امت مسلمہ میں سے ٹھیک ہے یہ بھی ایک الارک ٹائٹل ہے کہ وہ وزیر آزم بنی تھی پہلی مسلمان خاتون لیکن مریم صاحبہ آپ کا موازنہ بے نظیر بٹو شہید سے کس طرح ہو سکتا ہے وہ پڑی لکھی آپ سے زیادہ ہیں وہ انٹرلیکچل آپ سے زیادہ ہیں انہوں نے قربانی آپ سے زیادہ دیں وہ یہ کیمرے ساتھ رکھ کے الگ بات ہے اس دور میں بھی ایسی چیزیں نہیں تھیں وہ ایسی شوب دہ بازیاں نہیں کرتے تھے اور آپ اپنا موازنہ محترمہ بینزیر بٹو شہید جیسی آلہ ظرف علی خاتون سے کر رہی ہیں شرمانی چاہیے آپ لوگوں کو یہ آپ ان کے ساتھ اپنا موازنہ کر کے آپ اپنی بڑائی نہیں محترمہ بینزیر بٹو شہید کی توہین کر رہی ہیں یہ غلط ہے آپ کہاں میں میرے موہ سے ایک جملہ نکلنے لگا تھا نہیں کہنا چاہتا آپ بھی خاتون ایک تو خدا رہا یہ تصویریں چلا کے محترمہ بینزیر بٹو شہید سے اپنا موازنہ مت کیجئے یہ بے وکوفی ہے آپ ان کے کسی شہر کے برابر نہیں ہیں مریم نواز کون سے بیان پر فنس گئیں اور انہوں نے کیا کیا عمران حان کو کہتی تھی نا ہیلی کیپٹر پر بنی گالہ سے اسلام آباد آتا ہے عمران حان آگے سے کہتے تھے میں ٹائم بچاتا ہوں میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری قوم جو ہے وہ ٹریفک میں پھانس جائے تو پورا دن میڈیا اس کی اوپر نہ للکارتا تھا ہیلی کیپٹر پر سفر کرنے والے کو کیا خبر کی عوام پر کیا قیامت گزر رہی ہے مریم نواز کے ہیلی کیپٹر پر دفتر آنے جانے کی خبر پر عمران دور حکومت کا مریم نواز کا بیان وائرل ہو گیا مریم نواز اب سڑک کے بجائے ہیلی کیپٹر میں دفتر جاہ کریں گی جب عمران خان سے اپنے پروٹوکول اور سڑکوں پر ناکے سے بچنے کے لیے ہیلی کیپٹر کا استعمال شروع کیا تو میڈیا اور انکرز نے اسمان سر پر اٹھا لیا تھا لیکن اب مریم نواز کی طرف سے ہی وہی کام کرنے پر کوئی ماتم نہیں ہو رہا بلکل یہ ایسے ہی ہے یہ دورہ میں آ رہا ہے اب آگے چھوٹی چھوٹی اور خبریں بھی ہیں عطا تارڈ کا عمران خان پر کیسا الزام عبا عمران خان جیل میں ہے ان کی پارٹی کے کچھ لوگوں کی جانب سے تاریخ انصاف یورپین یونین کو خط لکھ رہی ہے کہ پاکستان کے خلاف بیانات دیے جائیں یعنی کہ عطا تارڈ کہہ رہے ہیں کہ میں نے میری آنکھوں نے میرے جسم میرے سب دماغ نے سوچا سمجھا سنا دیکھا کہ تاریخ انصاف جو ہے وہ یورپین یونین کو خط لکھ رہی ہے اور ایک مقصود پورٹل بنایا اس کے ذریعے لکھ رہی ہے اور پاکستان کے خلاف بیانات دیے جائیں یہ کسی کو کہا جا رہا ہے تو بائی جان عمران خان تو جیل میں ہے ٹھیک ہے اس کی کہنے اور اس کی پالیسی کے تحت ایسے کیے جا رہے ہیں آپ نے حامد میر صاحب کے پرورگام میں یہ انکشاف کیا ہے ثبوت کیا ہے آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہے کہاں دیکھا ہے کون سا پورٹل ہے وہ کون کر رہا ہے اس میں کیا لکھا ہے تو یہ اطاعت آرد صاحب کا عمران خان کی اوپر ایک عجیب قسم کا بیان ہے کہ یورپین یونین کو خان صاحب کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ پاکستان تاریخ انصاف کی لوگ جو ہیں وہ خطوط لکھ رہے ہیں تو آپ کی پیٹ میں مروڑ کیوں پہلی تو بات ہے وہ لکھ نہیں رہے اگر لکھیں بھی تو آپ کو مسئلہ کیا آئی ایم ایف کا ڈو مور کا مطالبہ ہاں یہ بڑا غلط ہو گئے اس عوام کے ساتھ پہلے سے اس رمضان کے اندر ہمارے اوپر ظلم کرنے کے لیے میرا اپنا مسلمان تاجر بھائی ہی کافی تھا اوپر سے یہ آئی ایم ایف کا ڈو مور کا مطالبہ یہ ستھ یا ناس ہو جائے گی اس ملکی اوپر سے رات کو نہ سونے والے بیوکوف قسم کے وزیراعظم مل گئی ہمیں اللہ رحم کرے یہ وزیر خزانہ یہ فرانس سے یورپی ممالک سے لے کے گئے ہیں اور بھائی ان کو ایک لاک ڈالر دو گے یو ایس ڈالر پاکستانی دو کروڑ سے زائد روپے بنتے ہیں آپ ان کو دو ہزار ڈالر بھی کہتے تو یہ مان جاتے ہیں ان مو یوکے اور یورپ میں لوگ اتنا ہی کماتے ہیں اس سے زیادہ تو ان کی کمائی نہیں ہوتی تو ان کو ایک لاک ڈالر کیوں دینے لگی ہو تنہا ان کی ایک لاک ڈالر تنہا تو پورے سال کی نہیں تھی جہاں پہ یہ رہتے تھے تو یہ ظلم مت کرو اور مختلف شبوں پر ٹیکس میں اضافہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے آئی ایم ایف نے یہ مختلف شبے پتے کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے سگرٹ سواب کا کام ہے اس کی اوپر ٹیکس لگانا پیٹرول کی قیمت بڑھاؤ گیس کی قیمت بڑھاؤ بجلی کی قیمت میں اضافہ کرو فلان فلان چیز کرو تو یہ جو آئی ایم ایف آپ کو کہے گا نا دو مور دو مور آپ جو ہیں وہ مارے جائیں گے ایسے عمل میں اور پاکستانی عوام کا جو ہے وہ کچھ عمر نکل جائے گا تو دیکھتے ہیں کہ یہ ڈو مور کب تک چلتا ہے اور آئی ایم ایف سے پیسے لے کے کہاں تک چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں چیئرمنٹ سینٹ کا الیکشن جیت کس کی ہوئی یوسف رضا گلانی اور پیپلز پارٹی کے چانے والوں کو مبارک بات دو سو چار تقریباً ووٹ لے کے جو ہیں وہ یوسف رضا گلانی چیئرمنٹ سینٹ منٹھیب ہوئے ہیں بہت دیسنٹ انٹرلیکشل اچھے انسان اچھے پولیٹیشن تربیت یافتہ بڑی نپی تولی بات کرتے ہیں اور خوشی ہوئی کہ یوسف رضا گلانی جو ہیں وہ چیئرمنٹ سینٹ بنے ہیں اور پہلی بلا سے جان چھوٹی ہے کم از کم یہ قدر بہتر ہیں ان سے تو چیئرمنٹ سینٹ کا الیکشن تھا دو سو چار ووٹوں سے یوسف رضا گلانی چیئرمنٹ سینٹ منٹھیب ہوئے ہیں سابق وزیراعظم ہیں تحریک انصاف کے لیے نئی مشکل کیسی آن پڑی اور پشاور کی ایک عدالت نے تحریک انصاف کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ دے دیا پشاور آئی کورٹ نے تحریک انصاف کو مقصوص نشستیں نہ دینے کا فیصلہ سنا دیا ہے میں نے بارہ مرد با آپ کو کہا تھا کہ یہ جو سنی اطاعت کونسل والے ہیں سنی اطاعت کونسل والوں کے مطابق جو انہوں نے فارم جمع کروایا تھا اس میں یہ نہیں لکھا تھا کہ اس میں ان کو اقلیتوں کی اور خواتین کی مقصوص نشستیں جو ہیں وہ دی جائے انہوں نے نام بھی نہیں دیئے تھے تو اس کی روشنی میں یہ پشاور آئی کورٹ نے صحیح فیصلہ دیا اور اس فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے اور جب اس کے اندر بات شامل ہی نہیں تھی تو پھر وہ آپ کیسے کسی کو مقصوص نشستیں دے سکتے تھے تو یہ ٹھیک فیصلہ ہوا اگر ہو بھی جاتی پشاور آئی کورٹ کیا بھی دیتی کہ ان کو مقصوص نشستیں دو تو کس نے دینی تھی ان کو مقصوص نشستیں دے یہ تو ہو نہیں سکتا تھا تو یہ ساری صورتحال ہے یہ آج کا گرک دندہ تھا اپنا خیال رکھئے گا رمضان کے اندر ہم ہمارا سکیجل جو ہے وہ تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے دوسرا اپیسوڈ آپ کو پاکستانی وقت کے سہری کے وقت جو ہے وہ اس سے ایک گھنٹہ قبل دیکھنے اور سننے کو ملے گا اپنا خیال رکھئے گا پھر انشاءاللہ آپ سے ملیں گے آپ دیکھ رہے ہیں گرک دندہ ابرار خوریشی کے ساتھ